اسلام علیکم میں ہوں شہزادہ مہین اور اس وقت میں موجود ہوں کراچی جیم خانہ گراؤنڈ پر اور یہاں پر آج کیونکہ دنیا بھر میں بسارت سے محروم افراد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے تو اسی حوالے سے یہاں پر ایک نمائشی کرکٹ میچ کا بھی انعقاد کیا گیا ہے اور یہ نمائشی کرکٹ میچ جو ہے کمیرشنر کراچی الائیون اور کراچی جیم خانہ الائیون کے درمیان اس وقت کراچی جیم خانہ گراؤنڈ پر کھیلا جا رہا ہے اور کیونکہ یہ بسارت سے محروم افراد کے جو کھلاڑی ہیں وہ اس وقت گراؤنڈ میں ان ایکشن ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سلمان الائی صاحب ہیں ان سے ضرور بات کروں گا اسی ایونٹ کے حوالے سے اور آج کی نمائشی میچ کے حوالے سے اور پھر ہے کیونکہ آج دنیا بھر میں بسارت سے محروم افراد کا دن منایا جا رہا ہے تو سلمان صاحب ہے کیا کہیں گے آج ہی ایک تو نمائشی میچ اور پھر جس طرح آپ لوگ کا کردار ہے اور پھر کرکٹ میں تو پاکستان کی کیا بات ہے بلائنڈ کرکٹ کی پاکستان نے ٹائٹل ورلڈ شیمپئن بنے ہوئے ہیں اور اس وقت بھی یہاں پر ایک نمائشی میچ ہے کتنا ٹیلینڈ ہمیں ایسے میچز سے مل جاتا ہے سب سے پہلے تو بہت شرکیہ شدہ صاحب آپ کا بہت شرکیہ کہ آپ نے یہاں پر آ کر ان بچوں کی حوصلہ افضائی کے لیے اس کو باقاعدہ آپ پبلش کر رہے ہیں بلکل یقین ہے ایک بہت بڑا دن ہے ہم سب کے لیے یہ آگاہی کا دن ہے جہاں پہ ہم سب لوگ مل کر یہ آگاہی دے سکیں کہ ایک نابینا شخص اس دنیا میں کس طرح آگے بڑھتا جا رہا ہے ٹیکنالوجی نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ایکزیکلی اسی طریقے سے یہ کرکٹ میچ ایک ہیلڈی ایکٹیویٹی ہے اور جس طرح سب کو ہیلڈی ایکٹیویٹیز ملتی ہیں میں سمجھتا ہوں بلائن افراد کو بھی ہیلڈی ایکٹیویٹیز ان کے لیے لازمی جوز ہے اور آج یہ کمیشنر کراچی نے بہت بڑا ایک انتظام یہاں پہ کیا ہے اور انعقاد کروا کے اس میچ کو ہمیں ایک فیسیلیٹی بھی دی آگاہی کا ایک دن کو سیلیڈیٹ کرنے بھی بھی ساتھ دیا اور سب لوگ ساتھ مل کر ہم نے کس طرح اس میچ کو آرینج کر رہے ہیں اچھا سنان صاحب ذرا یہ ہمیں بتا دیں کہ اس وقت میں نے تو انٹرو میں کہہ دیا ہے کہ دو ٹیموں کے درمیان ہے میچ کھیلا جا رہا ہے لیکن اس میں کیونکہ آپ کا بڑا کنٹویشن ہے اور پچھلے ایک ہفتے سے میں مسلسل آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن نہیں ہو پورا جب بھی آپ نے میرا فون اٹھایا ہے اس وقت کہا ہے کہ تھوڑا سا بیزی ہوں یقیناً ہے میچز کے لیے آپ ارینج کر رہے تھے تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ خاص کر یہ جو کھلاری اس وقت کھیل رہے ہیں کیونکہ میں اگر پاکستان ٹیم کی بات کروں پلان ٹیم کی تو پاکستان کو اس نے ٹائٹل دو دفعہ جیتایا ہوا ہے کیا کہیں گے اس ٹیم کے حوالے سے بھی جو پاکستان کو ٹائٹل جیتایا ہوا اور ساتھ ساتھ ان ٹائلنٹ کے حوالے سے کیا کہیں دیکھیں یقیناً سب سے بڑی بات یہاں پہ یہ ہے کہ بلکل ایسی بات یہ بات سچ ہے کہ پاکستان دو مرتبہ ورلڈ کپ جیت چکا ہے اور اس کا جو سب سے بڑا ریزن ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو ہوتا ہے کہ فیسلیٹیز ہیں یہاں پہ فیسلیٹیز نہ ہونے کی ویسے ہم آگئے ہیں کیونکہ ہم اتنے سٹرونگ ہو چکے ہیں اتنے پتھر ہو چکے ہیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں نہ کسی سے ڈر لگتا ہے باہر کے مبالکے بہت سارے ایسے پلیئرز ہیں جو فیسلیٹیز کی ویسے بڑے کمزور ہو چکے ہیں تو خیر ہم لوگ اللہ کے کرم سے یہ جو میچز ہوتے ہیں ان میچز کے تھرو ان کو پریکٹس کا جو موقع ملتا ہے وہ ایک آلاگ ہے ہیلتی ایکٹیوٹیز ملتی آلاگ ہے پھر اس میں ٹیلنٹ آپ کا سامنے آتا ہے اس میں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ آپ پروونشل ٹیم کون سی بنا سکتے ہیں کراچی کی ٹیم کون سی بنا سکتے ہیں کون سا پلیئر ہے جو انڈرنیشنل ٹیم میں جا سکتا ہے اور انہی میچز کی بیس پر پر پاکستان ٹیم بنتی ہے اور پاکستان ٹیم دنیا میں اچھا جاتی ہے بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ پاکستانی ٹیم ہے اچھا جاتی ہے اور چیمپین بھی رہ چکی پاکستان ٹیم لیکن سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے سلمان صاحب ہے اسپانسرشپ کا اگر ہم دیکھیں تو جو مین ٹیم ہے اس کے لیے تو اسپانسر کرکٹ کے لیے بڑا آسان ہے لیکن آپ لوگوں کتنے مسائل درپیش ہوتے ہیں اسپانسر کے حوالے سے میں اگر بتاؤں کہ میں ابھی جب یہ بھی ورلڈ کپ ہو رہا تھا ایک آم کرکٹ کا اور اس میں مجھے پتہ لگا کہ ایک ایک پلیئر کی جو فیس ہے وہ ساٹھ لاکھ روپے ستر لاکھ روپے ایک کروڑ روپے ان کی نورمل فیس ہے میں حیران یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارا سالانہ بجٹ بھی ایک کروڑ نہیں ہے تو بہت بڑا فرق ہے اور انفورچنلٹی سپانسرشپ یا ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ بچوں کا آنا جانا بچوں کی ٹرانسپورٹیشن ایون بچوں کے پاس بس میں آنے جانے کا کرایا بھی نہیں ہوتا تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے جس کی بیس پر ہم لوگ اپنے کرکٹ کو فروغ نہیں دے پا رہا ہوتا لیکن اس کے باوجود اللہ کا بہت بڑا قرام ہے کہ پاکستان کو ہم ہر سال ہر جب ورلڈ کپ میں ٹائٹل جتا کلاتے ہیں بلکل سلمان صاحب بڑے عظم کا اظہار کر رہے ہیں کہ فیسلیٹیز نہ ملنے کے باوجود ہے اسپانسرشپ نہ ملنے کے باوجود ہے کھلاڑیوں کو وہ سہولتیں نہ ملنے کے باوجود بھی ہمیں دو دفعہ بلینڈ میں ورلڈ کپ جیت چکے ہیں تو یہ یقیناً اپیشیٹ کرنے کی بات ہے ان کھلاڑیوں کو اور ساتھ ساتھ ہے سلمان صاحب جس طرح عظم کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے ساری چیزیں کرنے کے باوجود جو ہمیں فیسلیٹیز ہیں وہ نہیں ملتی ہے لیکن اس کے باوجود ہم اپنے سب زلالی پرچم کو ہمیشہ جب بھی ورلڈ کپ کھلنے جاتے ہیں بلند رکھنے کی گوشش کرتا ہوں اس پر ٹائٹل جیتنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقیناً ہماری بھی دعا ہے کہ اسی طرح یہ ٹیم ہے پاکستان کی جو بلند ٹیم ہے وہ ورلڈ کپ جیتتے رہے اور ساتھ حضرت یہ وہ کھلاری ہیں جنہیں ہمیں ضرورت ہے سپورٹ کرنے کی اگر انہیں سپورٹ حاصل ہوگا تو یقیناً وہ سب زلالی پرچم کو لہراتے ہوئے نظر آئیں گے کیمرمن اقبال قریشی کے ساتھ شہزادہ مہین کرانچی